کل رات سے تقریباً ہماری جو طریقہ کار ہے وہ ہمارے ساری ٹیمز کمیشنرز ہیں اس میں تقریباً ہمارے سارے ڈیویجن کے کنسرن ڈی سیز ہیں ہمارے سیکیٹریز ہیں اور ساتھ ساتھ میں آج صبح سے جب یہ سسٹم نے تھوڑی شدد اور زیادہ اختیار کی ہے تو اس میں وفاقی اداروں میں کیسکو کو آپ سمجھ لیں این ایچے ہے منسٹری آف پاور ہے میری خود پی ایمہ آفیس میں پھر عیوب عمر ایوب صاحب سے منسٹر جو انرجی کے ان سے بات ہوئی ہے چیمین این ایچے سے میری بات ہوئی ہے اور اسی طرح سویس سدن سے کہ ہم نے کمسکم ان چیزوں میں جو بھی ریلیف ہے اس کا سلسلہ ہے طریقہ وہ وہ اپنا کریں گورنمنٹ کی مشینریز جہاں جہاں ہیں میں اس کو خود بھی ووچ کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ہمارے پی ڈی ایم بھی کر رہی ہے کہ جہاں جہاں ان کو لوکل اسسٹنس لوکل فسیلیٹیشن یا مشینری یا چیزوں کی ضرورت ہے ہمارے کمیشنرز ہوں یا ڈی سیز ہوں یا دوسرے متعلقہ ڈیپارٹمنٹ کے لوگ ہوں پشین میں جیسے میونسپل کارپریشن ہے زیارت میں اپنے حد تک جو بھی ایک فسیلیٹیشن ہے یہ سب موبیلائز ہیں اپنا کام پچھلے تقریباً ایک دن سے کر رہے ہیں اور اس میں جو سب سے بڑی چیز ایک اور دیکھنے میں آئی ہے کہ جہاں پہ ایکسس نہیں ہے وہاں انیچے کو ہم نے موبیلائز کیا جنہوں نے کچھ روڈز کی جو کھولنے کا طریقہ ہے اس میں ابھی ریسنٹلی پہنچ رہے ہیں اور کام شروع کر رہے ہیں یہ بڑے پیمانے پہ تھوڑا سا سنو فال ذرا آیا ہے جو کم از کم میرا خیال اس شدت سے پچھلے چند سالوں میں نہیں آیا جو تقریباً کوئٹا میں بھی ہے کلات میں بھی ہے مستنگ میں بھی ہے لگپاس کا ایریا ہے اسی طرح زیارت کا ایریا ہے دوسرے علاقے ہیں خوجک پاس ہے وہاں بھی ان ایچ اے اور دوسرے ہمارے کنسرڈ ہیں تو گورنمنٹ اپنا فنکشن ریلیف کا بھی ساتھ ساتھ کر رہی ہے پی ڈی اے میں نے اپنے جو کنسرڈ ایریاس کے لیے ٹینٹس ہیں راشن ہیں دوسری چیزیں ہیں اس کی کچھ ایریاس کے لیے ترتیب شروع بھی ہو گئی اور باقی جو بھی ہیں وہ بھی ہو رہی ہیں تو اس کو ہم مانیٹر کر رہے ہیں اس میں ہمیں ہر طرف سے چاہیے ہوگی کیونکہ سنو فال کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بلوچستان میں ماضی میں کبھی کوئی پروگرام بنایا نہیں گیا اس میں میں اس موقع پہ یہ بات نہ ہی کروں گا کہ کس نے کیا کس نے نہیں کیا لیکن ہمیں پتا ہے کہ کوئٹا ہو زیارت ہو یہ ایسے علاقے ہیں جہاں اگر کبھی ہیوی سنو فال ہو جائے تو ٹرانسپورٹیشن کا پورا سسٹم بند ہو جاتا ہے تو کب از کم سنو موونگ جو مشینری ہوتی ہے جو سپیشلائز ہوتی ہے اور ہم نے تقریباً ایک دس پندرہ دن پہلے ویسے ہمیں ایک آئیڈیا تھا کہ زیارت میں کچھ نہ کچھ طریقہ ہوتا رہتا ہے تو زیارت کے لیے ہم نے ایک کمپنی ہے جو پاکستان میں واحد ایک کمپنی ہے جو سنو مشینری پروائیڈ کرتی ہے جنہوں نے مری میں بھی دیا ہے ہم نے ان سے ویسی ایک انٹریکشن کیا تھا یہ شدت چونکہ ابھی بہت زیادہ اختیار کر گئی ہے تو یہ کچھ ایسی ریکوائیمنٹس ہیں جن پہ بڑا کام ہونا ضروری ہے اور تقریباً دو دن پہلے ہمارا پی ڈی ایم اے اور ون ون ٹو کا بھی ایک بہت بڑی ہماری میٹنگ ہوئی جس میں چیف سیکٹری آئی جیز منسٹر ہوم باقی کنسنٹ سب تھے اور ہم نے اس میں یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پی ڈی ایم اے میں ہم ڈیزاسٹرڈ مینجمنٹ کے لیے ایک بڑی فورس کا طریقے کار بنائیں گے جو تمس کم تین سے چار سو کے لوگ ہوں جن کو پروپر ٹریننگ دی جائے ہر لیا سے سنو کے حوالے سے ہو سلاب کے حوالے سے بھی ہو ارتھکوک کے حوالے سے بھی ہو پی ڈی اے میں کے وجود ابھی تو ہر ڈیفنیٹلی ہے لیکن اس مور آف ریسٹیو اور آئیٹمز پروائیڈ کرنے کا ایک طریقے کار ہے لیکن ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ٹیم تین چار سو بندوں کی ایسی ہو جن کی ایکسپرٹیز ہو ریسٹیو پلانس کے اندر طریقے کار انڈرسائی ہو اور ان کی ٹریننگ باقاعدہ چھے سے ہٹ مینے کے لیے مختلف جگہوں کا اگر کرائی جائے وہ طریقہ ہو یہ کچھ چیزیں ہیں جو انڈر وے بھی ہیں جن پہ کام بھی ہو رہا ہے لیکن حالی ابھی صورتحال میں ہمارے کنسرن جتنے بھی مین فوکس جیسے پی ڈی ایم اے کا ہے اس میں ہمارے کمیشنریٹس ہیں ڈیپٹی کمیشنرز ہیں سیکیٹریز ہیں میونسپل کارپوریشنز ہیں ہمارے کمیشن گورنمنٹ کے جتنے بھی کنسرن ہمارے ایم پی ایز ہیں یا منسٹرانز ہیں وہ بھی اپنے اپنی ایریا میں ایک وچ رکھ رہے ہیں موجود بھی ہیں جن کو ایکسس ہے وہ اپنے علاقوں میں موجود ہیں وہاں مانٹر بھی کر رہے ہیں جہاں تک نہیں جا سکتے جہاں پہ ایکسس کا ایشو ہے روڈز بند ہے وہاں جیسے جیسے چیزیں کھلتی جائیں گی گورنمنٹ کی مشینری گورنمنٹ کا جو سپلائی ہے وہ آگے جائے گا ائر لفٹ کا بھی ہم نے پلان بنایا تھا لیکن چونکہ برف باری مسلسل جاری ہے اور بارش بھی جاری ہے تو ائر لفٹ کا آپشن تقریباً کل سے اور آج صبح سے ہمارا ریڈی ہے لیکن اس میں چونکہ ویدر علاو نہیں کر رہا تو وہ ریسیو پلان کرنٹلی ابھی تک ہالٹ پہ برف باری کی وجہ سے ہے لیکن اس میں جہاں جہاں ہمیں آپشن ملے گا چاہے گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کے پاس فنڈز کا ایشو کبھی اس ایسرچ نہیں آتا جہاں جہاں ضرورت پڑتی ہے بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ابھی ہم نے تو ڈپٹی کمیشنرز لیول تک اور کمیشنر ڈیولز تک بھی فنڈز پچھلے تقریباً تین چار مہینے پہلے بھیجے ہیں جس میں ڈیزاسٹر اور ریسکیو کے ہیڈ میں بھی چیزیں ان کو فائننشل ایسسٹنٹ ہم نے دی ہے تو ہمارے جتنے بھی ڈپٹی کمیشنرز ہیں یا ہمارے کمیشنرز ہیں ان کے پاس فائننشل ہیڈز بھی موجود ہیں وہ اپنے فنڈز کو استعمال میں لاکے بلکہ بہت سارے استعمال میں لا بھی رہیں ریسکیو پلان کے لیے مشینری ہائر کرنے کے لیے یا وہیں پہ لوکل لیول پہ اگر ان کو فوڈ آئیٹمز یا دوسری چیزوں کی مد میں اگر کچھ خریداری کرنی ہو تو وہ سسلہ بھی ہمارے کمیشنرز کے پاس ہے ڈپٹی کمیشنرز کے پاس ہے جہاں کئی کمی بیشی آتی ہے فائننشلی گورمنٹ ہے گورمنٹ اپنی ضرورت پوری کرتی ہے انشاءاللہ کسی بھی دارے میں ایسسچ نہیں ہے پیڈیا میں کے پاس آئیٹمز ہیں ٹینٹس کے صورت میں ہے ایک بہت بڑا سٹاک موجود ہے جو پہلے سے رکھا ہوتا ہے اس کو ہم بروکائر لاتے ہوئے ان سب کو ڈسپیچ انشاءاللہ کر رہے ہیں مختلف مختلف ایریاز میں موجودہ میں ابھی تک تو جانی نقصان کا ایسسچ کیونکہ ڈیٹ دو دن کی بات ہے اس میں تو ایسسچ کوئی ریپورٹنگ نہیں آئی ہے لیکن ایسسٹس میں ڈیفینٹلی بہت سارے گھر ہیں مختلف علاقوں میں یہاں تک کہ کوئٹہ شہر کے اندر بھی اگر آپ یہ لگپاس کے پاس والا ایریہ دیکھیں گے یہاں پہ تھوڑا بہت ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لاکھ کا علاقہ ہے کوئٹہ ایریہ میں بھی ہوا ہے اور ساتھ ساتھ بہت سارے جہاں برفباری ہوئی ہے وہاں پہ املاک جو ہے اس میں یقیناً طور پہ ایک نقصان کا خدشہ بہت بڑا موجود ہے جو کہ ہوا بھی ہے لیکن اس کے نمبرز اور اس کے ایکزیکٹ نمبرز ابھی تک کمپائل نہیں ہوئے چونکہ اس میں ابھی تک بہت سارے ایریاز میں ایکسس نہیں ہے لیکن املاک کا نقصان روڈ کی صورت میں بیلڈنگز کی صورت میں گھروں کی صورت میں یقینی طور پہ ہوا ہے جی میری کسکو کے میں نے کسکو نہیں بلکہ کسکو میری بات کسکو کی چیف سے تو نہیں ہوئی لیکن میری منسٹر جو انرجی ہیں عمر ایوب صاحب میں میری ان سے بات ہوئی ہے اور میں نے کہا کہ جہاں پہ ان چیزوں کی کمی بیشی آ رہی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے انہوں نے ہر صورت میں چیزوں کی یقین دیانی کا مجھے بتایا ہے کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ٹرانسمیشنز گر رہے ہیں ان کے وجہ سے بجلی کٹ آف ہے کچھ ایریاز میں میں خلال شہروں میں جو بیسک لیول پہ اس عمومن اس سیزن میں ایس سچ لوڈ شیڈنگ کا تو کوئی انسر نہیں ہونا چاہیے لیکن کسکو حکام سے ہماری جو کنسرن ایڈویسٹیشن اس کی بھی بات ہے لیکن جہاں جہاں دوسرے علاقوں میں اس طرح کا جو پرابلم آیا ہے اس کے لیے منسٹر صاحب کوئی بتائے گیا اور پی ایم آس سے بی بی میری بات ہوئی ہے تو انشاءاللہ بھیل میک شور کہ اس میں کوئی کمی بیشی ایسی ہے پاک بھارت کشیدگی کی صورتحال ہے پائلٹ کو انہوں نے ریاہ کر دیا لیکن بھارت ابھی بھی اپنی گیلڈٹ بکیوں سے باز نہیں آ رہا اس سے مطلق کیا گیا ہے دیکھیں بھارت آئے نہ آئے ہم اس سے اتنا کنسرن نہیں ہیں پاکستان کا ایک سٹانس ہے پاکستان اپنی رسپونسیبیلٹی کے ساتھ اپنے چیزوں کو مینج کرتا ہے اور ہم ہر فیکٹر پہ ہر پلیٹ فارم پہ یہی میسیج کروی کرتے ہیں کہ جب وہ رسپونسیبیلٹی کی بات آئے گی دنیا میں پاکستان اپنا وہ بھی رول پلے کرتا ہے جہاں اپنے سیلف ڈیفنس کی بات آئے گی پاکستان اپنا وہ بھی موقف جانتی ہے تو ہر لحاظ سے ہم اپنی رسپونسیبیلٹی پوری کرتے ہیں جہاں ہم نے اپنا سیلف ڈیفنس کرنا تھا ہم نے سیلف ڈیفنس کیا اور جہاں ہم نے ایک ایسے رسپونسیبل سٹیٹ اپنی ذمہ داریوں کو یو این ریزولوشنز کے مطالق پورا کرنا تھا ہم نے وہ رسپونسیبیلٹی بھی شوک کی ہے اب بھارت چاہے اس پہ جو بھی اپنا ایک ریزولٹ دے یا اپنا رییکشن دے وہ ان کی مرضی ہے لیکن پاکستان ہمیشہ اپنا موقف بڑا قائم رکھتی ہے ہم نے جو بھی سٹیپ اٹھانے تھے ہم نے باقاعدہ صحیح طریقے سے اٹھائے اور ابھی بھی حالیہ میں جو ان کے پائلٹ کا جو ایک ریلیس کا ہے جو بھی ایک طریقے کار ہوتا ہے جس میں ایک واقعے کے دوران ہوتا ہے وہ جسچر بھی پاکستان نے بڑے گریس فولی دکھایا ہے اسی گریس کے ساتھ دکھایا ہے جس گریس کے ساتھ ہم نے اپنے زمین کا ڈیفینس کیا اور جس گریس کے ساتھ ہم نے اپریہنڈ کیا انڈین کے دو جیٹس کو اسی گریس کے ساتھ ہم نے یہ سٹیپ بھی اٹھایا ہے دیکھیں یہ سسلہ تقریبہ بلوچتان میں ویسے تو سیلابوں کا سسلہ کوئی پچھلے دس پندرہ دن سے شروع ہے خاص کر سدن پارڈ او بلوچتان میں ہم نے دیکھا کہ وہاں سیلاب کا ایک سسلہ بڑھایا تھا خاص کر اس میں مکران بیلٹ تھا اور لس بیلا تھا جس میں تقریبا ہر لیا سے چاہے ریسکیو ہو ہیلی ریسکیو ہو ائر لفٹ ہو سارا کام کیا گیا تھا اب پچھلے دو دن سے تقریبا برف باری کا ایک سیزہ ویسے تو برف باری اس زیارت میں خان مطرزہی میں کلہ سیپولہ سائید میں کچھ نہ کچھ حوالے سے برف باری ہوئی تھی لیکن بڑے پیمانے پہ نہیں ہوئی تھی لیکن پچھلے کل راہ سے ہم نے دیکھا کہ اسیز میں بڑی شدت سے سیلاب کے حوالے سے بھی خاص کر کلہ عبداللہ میں اسی طرح پانی کا سسلہ جو ہے وہ تھوڑا بہت ہم نے سبی یا بولان ندی میں بھی دیکھا ہے خوزدار میں دیکھا ہے لسبلہ میں دیکھا ہے تربت میں دیکھا ہے کوئٹہ میں کلاتھ میں زیارت میں ان جگہوں پہ برف باری کا سسلہ بہت تیزی سے بڑا ہے کوئٹہ میں بھی ابھی آپ دیکھ رہے ہوگے کہ بڑے عرصے بعد یہاں پہ آپ نے برف باری کے سسلے میں شدت تھوڑا اختیار کی گئی ہے زیارت وہ ہمارے ایریا ہے اور خان مطرزہی کچھ علاقے اس طرح کے ہیں جہاں پہ برف باری کا سسلہ